نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر آئیں دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ اس پر خاصی خوف زدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پہچان نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کرو گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کو دوہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کریں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور چوری بھی نہیں کریں گی اس بات پر حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ بول اٹھیں کہ اے اللہ کے رسول میرے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت بخیل آدمی ہیں اگر میں بغیر اجازت ان کے مال میں سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا اگر تم اس مال میں سے کچھ لے لو تو تم پر حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بہت زیادہ ہسے اور آپ نے ہندہ کو بھی پہچان لیا اور کہا اچھا تو تم ہندہ ہو تو ہندہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو پیچھے گزر گیا اسے معاف فرمائے اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے گا تفسیر مدارک التنزیل یا تفسیر نصفی